بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں فورس ایک بی او ایس ڈی کے بارے میں فورس ایک بی او ایس ڈی کیا ہے اس پہ کیسے کام کیا جاتا ہے اس پہ کتنے پیسے کمائے جاتے ہیں اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو گائز آپ نے کان آنکھیں اور موں کھول کے سمجھنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے غور سے سمجھنا ہے کیونکہ فورس ایک بی او ایس ڈی ایک ایسی کمپنی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ ان کے لیولز ہوتے ہیں وہاں جا کے انویسمنٹ کریں بیسیکلی یہ ایک انویسمنٹ کمپنی ہے یہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ اس پہ انویسمنٹ کریں کچھ ڈولرز تو یہ آپ کو ریٹرننگ میں ڈولرز دیں گے کوئی بھی ویب سائٹ یا کوئی ایپ کوئی اپلیکیشن جو آپ کو کہے کہ ایک روپیا بھی انویسٹ کرو تو وہ سکیم ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فورس ایک بی او ایس ڈی ایک سکیم ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے بہت سے کمنٹس دیکھے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اس پہ پیسے انویسٹ کیے اتنے کمالیے آپ بھی کما سکتے ہیں بہت اچھی کمپنی ہے بہت اچھی ویب سائٹ ہے اتنے پیسے اس پہ انویسٹ کرو ریٹرننگ اتنے پیسے کماؤ تو ہمارے پاکستانیوں کا ایک مسئلہ بلا کے ہے ہم پاکستانی خود تو ایک جگہ فاس جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم تین چار پاکستانیوں کو اور اس جگہ فسا دیتے ہیں اور خود نکل جاتے ہیں مطلب کہ کوئی بھی صحیح نہیں بتاتا کہ ہاں یار یہ ایک سکیم ہے بلکہ سارے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تو فاس گیا ہوں آپ لوگ بھی آگے فسو اس میں کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو کسی کا بلا کر سکے تو اس لیے لوگ کمنٹس میں کہتے ہیں کہ بہت اچھی کمپنی ہے سار آپ بھی آئیں آپ بھی ہیں اب یہ کمپنی کرتی کیا ہے سٹارٹنگ میں جو ان کے ہوتے ہیں میمبرز ان کو یہ ریٹرننگ پیسے دیتی ہے جب وہ ریٹرننگ پیسے دیتی ہے تو وہ لوگ اور دس لوگوں کو لے کے آتے ہیں وہ دس لوگ اور بیس لوگوں کو لے کے آتے ہیں اس طرح ایک سرکل بان جاتا ہے لیکن at the end ان کمپنیز نے سکیم کرنا ہوتا ہے فروڈ کرنا ہوتا ہے یہ فیک ہوتی ہیں تو کوں بھی ایسی جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی کمپنی کوئی بھی ایسی ویب سائٹ جو آپ کو کہے کہ ایک روپیا بھی انویسٹ کریں تو وہ سکیم ہے آپ نے online earning کو کیا سمجھا ہوگا ہے اس کو online earning نہیں کہتے online earning کو بدنام نہ کریں یہ online earning نہیں ہے یہ online earning کس طرح ہوسکتی ہے کہ آپ نے پیسے لگائے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں آپ کو پیسے آ رہے ہیں آپ نے آپ نے آن لائن ورک کہاں کی ہے آن لائن ارننگ وہ ہوتی ہے تب آپ کو ملتی ہے جب آپ آن لائن کام کرتے ہیں کوئی اس سے جو پیسے آپ کو آتے ہیں اس کو کہتے ہیں آن لائن ارننگ تو اس کو آپ آن لائن ارننگ نہیں کہیں گے یہ بیسیکلی آپ پیسے لگائیں پیسے لگانے کے بعد انتظار کریں یہ آپ کو کب ریٹرننگ دیں گے اور کب آپ کو ریٹرن کریں گے پیسے تو اسی طرح میں نے اپنے چینل میں ہر ایک ویڈیو ایسی بنائی ہوئی ہے جس میں ایک ایک کلک کر کے آپ کو بتایا ہے سمجھایا ہے اور دکھایا ہے کہ اس طرح کام کریں اور اس سے آن لائن ارننگ کریں تو بیسیکلی یہ کمپنیز کس طرح آگے آتی ہیں ان کو کس طرح پرموڈ کیا جاتا ہے کچھ یوٹیوبرز ایسے ہوتے ہیں جن کو اوفر کی جاتی ہے جب یہ نئی نئی کمپنیز آتی ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پرموشن کے پانچ لاکھ دیں گے دس لاکھ دیں گے لیکن میں اس کام پہ لانت بیجتا ہوں جس میں حرام ہو تو کیونکہ ہم نے اپنے چینل پہ وہ کام بتانا ہے جو کہ اتھینٹیک ہے جو ترسٹیبل ہے جو کہ فور ایور چلتا رہے جس میں کوئی رسک نہ ہو کوئی سکیم نہ ہو تو الحمدللہ میرا دل مطمئن ہے میں مطمئن ہوں کہ میں نے ہر ایک ویڈیو میں ایسا کام بتایا ہے سمجھایا ہے اور دکھایا ہے جو کہ اتھینٹیک ہے اور سکیم نہیں ہے تو ہوتا گیا ہے کہ کچھ یوٹیوبرز کو یہ ویب سائٹ پرموشن کے لیے کہتے ہیں تو وہ یوٹیوبرز کیا کرتے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ لے کے ان کی پرموشنز کرتے ہیں کہ ان پہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے اتھینٹیک ویب سائٹ ہے آپ اس پہ آئیں تو ہوتا گیا جو شروع کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ریفرل لگا کے لوگوں کو بلاتے ہیں ان کو تو پیسے مل جاتے ہیں لیکن جو لوگ نیچے آتے ہیں بعد میں آتے ہیں ان کے ساتھ سکیم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کمپنیز نے کرنا ہی سکیم ہوتا ہے ان کا موٹیو ہی سکیم کا ہوتا ہے تو اس لیے اس پہ ٹائم ویسٹ کرنے سے اور اپنا پیسہ ویسٹ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ آن لائن ارننگ کی طرف آئیں آن لائن ارننگ کریں کچھ ٹائم تو لگتا ہے لیکن آن لائن ارننگ اتھینٹیک ہے ٹرسٹیبل ہے اور آپ کو بہت اچھے پیسے دیتی ہے تو آپ آن لائن ارننگ کس طرح کرتے ہیں فور اگزیمپل جیسے کہ مجھے کافی کومنٹس آتے ہیں کہ سر ہم نے دو ویڈیوز ڈالی ہیں یوٹیوب چینل پہ تو ہمیں ویوز نہیں آرہے چینل گروہ نہیں ہو رہا تو بھائی جان ٹائم لگتا ہے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے پھر آن لائن ارننگ ہوتی ہے پھر آپ کی گروہنگ ہوتی ہے ہر چیز ایک ٹائم پہ ہوتی ہے یہ کوئی جادو کا چراغ تھوڑی ہے کہ اس میں سے جن نکلا ہم نے اس کو کہا کہ آن لائن ارننگ کر دو اور اس نے ہمیں کارکی دے دی آپ کو آن لائن ارننگ میں محنت کرنی پڑے گی اور اس کے آپ کو پیسے ملیں گے بہت سے کومنٹ مجھے آتے ہیں کہ سر ہم نے فائیور کی گیک کریئیٹ کر لی ہے لیکن ہمیں اورڈرز نہیں آرہے یار گیک کریئیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے میری جان آپ اس کو ٹائم دو توجہ دو اس کو اپنی گیک کو رینگ کرو تب آپ کو اورڈرز آنا شروع ہوں گے کیونکہ آن لائن ارننگ پہ ٹائم لگتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے آج گیک کریئیٹ کی ہے صبح لو جی آپ کو اورننگ شروع ہوگی نہیں اس طرح نہیں ہوتا یہ جو یوٹیوبرز ہیں اور جو فائیور پہ پیسے کمارے ہیں ان کے کوئی دو مو یہاں پھر چار آنکھیں نہیں ہیں یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہم جیسے تھے ہم میں سے تھے آپ میں سے تھے یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہاں پھر جو فائیور پہ ارننگ کر رہے ہیں جن کی گیکز رینگ ہیں کافی اچھی ارننگ کر رہے ہیں یہ بھی پہلے کچھ عرصہ اگر پیچھے دیکھا جائے تو یہ بھی ہم میں سے ایک تھے کوئی ان کے دو مو نہیں ہیں چار آنکھیں نہیں ہیں چار ہاتھ نہیں ہیں انہوں نے کیا کیا ہے ان پہ ٹائم دی ہے توجہ دی ہے اپنی گیگ رینگ کروائی ہیں جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں then آپ جا کے وہ کسی مقام پہ ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کام آن لائن کوئی بھی کر لیں آپ کو اس پہ ٹائم دینا پڑتا ہے توجہ دینی پڑتی ہے then آپ جا کے کامیابی کی طرف پہنچتے ہیں لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ آن لائن ارننگ یا آن لائن آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس پہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو اس چیز کو نہ مانیے گا ہاں آپ کا ٹائم ضرور ویسٹ ہوگا اگر آپ یہ سکیم ویب سائٹ کے چکروں میں پڑھیں گے کیونکہ بہت سے کمنٹس آتے ہیں جب لوگوں کے ساتھ سکیم ہو جاتے ہیں ان کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں ان کا ٹائم بھی ضائع ہو جاتے ہیں تب لوگ آ کے ہمیں کمنٹ کرتے ہیں کہ سار ہم ادھر پاس چکے ہیں اب ہم کیا کریں یہ تو وہ ویڈیوز آپ کے لئے بناتے ہیں آپ اس کو دیکھو اس سے سیکھو اس کو سمجھو اور لوگوں تک منچاؤ میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اپلیکیشن یا پھر کوئی بھی ویب سائٹ آپ کو کہے کہ ایک روپیہ بھی انویسٹ کرو تو وہ سکیم ہے اب آپ سمجھ جاؤ خود ہی بار بار مجھ سے نہ کمنٹ کر کے پوچھا کریں کہ سار یہ ویب سائٹ ٹھیک ہے یا وہ ویب سائٹ ٹھیک ہے سمپل سا اس کا فورمول ہے کہ کوئی بھی ویب سائٹ آپ کو کہتی ہے کہ اتنے پیسے انویسٹ کریں ہم آپ کو اتنے دیں گے تو یہ سکیم ہے آج نہیں کرے گی تو کل سکیم کرے گی اس نے سکیم کرنا ہی کرنا ہے سمپل سی بات ہے اس کو آن لائن ارننگ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے پیسے انویسٹ کر دی گئے اور ہم بیٹھ گئے ہیں کہ چلو جی یہ آن لائن ارننگ تھوڑی ہوئی ہے یہ تو پتہ نہیں پیسہ ہمارا کہاں جا رہا ہے کیسے آ رہا ہے چلو ہمیں آ بھی جاتا ہے لیکن جو نیچے لوگ ہیں ان کو پیسے آگ کس طرح آئے گا ان کے ساتھ سکیم ہو جاتا ہے تو اس طرح کی بہت سی کمپنیز ہیں لیکن آج کل مجھے لیکن مجھے بہت سے کومنٹس آئے تھے کہ فور سیک پہ آپ سر ویڈیو بنائیں یہ کمپنی سکیم ہے فیک ہے یہاں ریل ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے اپنے ویورز کو سمجھایا جائے کہ یہ ایک سکیم ہے اور اس طرح کی بہت سی اور بھی ویب سائٹ ہے جو کہ سکیم ہے تو آپ پلیز آن لائن ارننگ کی طرف آئیں ہمارے چینل پہ ایک ایک جو بھی ویڈیو ہے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ الحمدللہ آن لائن ارننگ کے بارے میں ہے ایک ایک کلک کر کے ایک ایک سٹیپ میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ آپ نے ارننگ کس طرح کرنی ہے اور ویڈرو کس طرح لینا ہے تو آپ اس پہ محنت کریں جس سے آپ کو کل کو کامیابی ملے نہ کہ ان جانسوں پہ آئیں کہ آپ نے دس ڈولر انویسٹ کر دی آپ کو اتنے پیسے ملیں گے اس کو آن لائن ارننگ نہیں کہتے جی تو گائز امید ہے جس طرح میں نے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سمجھایا بتایا سمجھا چکا ہوگا اگر اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن پہ کمنٹ کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ ٹیکس کر سکتے ہیں ورسائی پہ ٹیکس کر سکتے ہیں میں آپ کو پرسنلیٹ ریپلائے دوں گا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو گھروں میں پریشان بیٹھے ہیں اس طرح کی ویب سائٹ آتی ہیں وہ ان میں فاس جاتے ہیں اور مزید پریشان ہو جاتے ہیں تو میں جاتا ہوں کہ جو میرے ویورز ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں وہ ان ویب سائٹ کے جانسوں میں نہ پھسیں اپنا پیسہ اور ٹائم ویس نہ کریں ابھی کے لئے اتنا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو پہ آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اللہ حافظ